اسلام علیکم فرینڈ یہ ہے بنگن کا فارم یہ ہے جون کا مہینہ اور اس مہینے میں بنگن کا فصل تیار ہوتا ہے اسی مہینے میں بنگن کے پودے پر بہت سارے پل اور پول آنا شروع ہو جاتے ہیں ان پل اور پولوں کے ساتھ ساتھ مختلف قسم کے کیڑوں کا حملہ بھی ہوتا ہے تو آئے اس کے بارے میں ہم فارمر سے پوچھتے ہیں کہ اس کو کیڑوں کے حملے سے کیسے بچایا جائے السلام علیکم جی و علیکم سلام بنگن کے پودے پر بشمار قسم کے کیڑوں کا حملہ ہوتا ہے تو آپ ناظرین کو بتائیں گے کہ ان کیڑوں سے آپ بنگن کے پودے کو کیسے بچاتے ہیں یہ بینگن کا پودا ہے یہ دیکھو اس کے تنے جو ہے یہ دیکھو اس کو کیڑا لگ گیا ہے یہ نظر آرہا ہے اس کو بھی کیڑا لگ گیا ہے یہ دیکھو تو اس کو ہم مختلف قسم کے اسپریہ دوائی سے بچاتا ہے یہ حقیقت میں یہ فروٹ فلائی جو ہے وہ ایک قسم کا مکی ہے اس کو ڈنگ مار کر اس کو اس طرح سے اس کا تنہ جو ہے خراب کر دیتا ہے تو پھر جب وہ فروٹ فلائی وہ اس کو بھی ڈنگ مارتا ہے خاص کر پھل کو نشانہ بناتا ہے اور اس طرح ایک قسم کا مکی ہے جو اس تنے کو کٹ کر پھر اس میں کیڑا بن جاتا ہے تو اس کے لئے ہم مختلف قسم کا اسپریہ کرتا ہے تاکہ اس فروٹ فلائی کو بھی مارا جائے اور اس طرح اس مکی کو بھی مارا جائے اور اس میں جو اس مکی کے کٹنے سے اس تنے کو اس میں جو کیڑا بن جاتا ہے تو اس کے لئے اس کی دعوی استعمال کیا جائے کہ اس کیل Arens کو بھی مر جائے اور بھی ختم ہو جائے تو آئیے ناظرین اس کے لئے جو ہم دعوی استعمال کرتا ہے اس کا محلول ہم بناتے ہیں تو آئے دیکھئے کہ ہم کس طرح محلول بناتے ہیں آئے ناظرین دیکھیں یہ دیکھ و ناظرین یہ دیکھ ایک دقی دعوی یہ بھی ہم اس استعمال کرتا ہے یہ lim ڈا ہے protoچaverہ الداشت ki ile lim ڈا then a B Estimale کیا جائے تو یہ بھی ہم استعمال کرتا ہے اس کے لئے اور یہ اسیٹا ہے یہ بھی استعمال کرتا ہے اور یہ طاقت کی دعویہ ایکسز انٹی کے ہے تاکہ پل اور پھول اور شاکھیں زیادہ نکائے تو ناظرین یہ امپائر اس لئے اس میں ڈالتا ہے اس میں استعمال کرتا ہے کہ یہ جویں سفید مکی اور اس طرح یہ باقی سفید کیڑے مکورے جو اس میں پیدا ہوتا ہے یہ مارتا ہے اس طرح سونڈیوں کو بھی مارتا ہے تو جووں کا بھی خاتمہ کا اس کے انڈوں کو بھی مارتا ہے تو اس کو ہم اس کے لئے استعمال کرتا ہے اور اس سے ملاتا ہے یہ لیمڈا ہے یہ لیمڈا جو ہیں یہ مکی کو بھی مارتا ہے اور مختلف قسم کے فوٹ فلائی اس کو بھی مارتا ہے سونڈیوں کو بھی مارتا ہے سفید مکی کو بھی مارتا ہے جوہوں میں بھی کام کرتا ہے تو اس طرح یہ مختلف قسم کے سونڈیوں کو مارتا ہے یہ اسیٹا ہے اسیٹا یہ بھی تقریباً ایک ہی کام کرتا ہے لیکن کچھ یہ ایک سفید قسم کی اور کیا ہے جو وہ بھی مارتا ہے تو اس لئے ہم اس میں اس کا اضافہ کرتا ہے تو اس کا بھی حملہ نہ ہو تو اسیٹا جوہے یہ مکی کو بھی مارتا ہے جو تنے کو ڈھنگ مارتا ہے تنے کو حراب کرتا ہے فروت کو بھی حرکا ہے اور فروت لائی کو بھی مارتا ہے تو اس طرح جوہوں میں بھی کچھ نہ کچھ کام کرتا ہے اور اس طرح مختلف قسم کے ترپس وغیرہ اس سارے ان تمام چیزوں میں کام کرتا ہے تو اس سارے چیزوں کو ہم محلول بناتا ہے اور یہ ایکسز ہے جو طاقت کی دوائی ہے تو اس کو بھی ہم استعمال کریں گے تاکہ یہ پودا مضبوط ہو اچھی نشماعی سیعت من ہو پل اور پول اور شاخر زیادہ نکاب پیداوار میں اضافہ ہو اس کو ہم یہ پچاس سیسی چالیس پچاس سیسی دالنا چاہیے لیکن جب ہم زیادہ چیزوں کی محلول بناتا ہے تو اس کو ہم تاکیباً تیس سیسی اس میں دالیں گے یا پچاس سیسی تاکہ دوائی کا زیادہ نکاب پودا پی جو ہے غلط اصلا ہے تو اس لیے ہم یہ تولا تولا کام ڈال کے تاکہ پودا بھی محفوظ ہے اور اچھا ریزل دے تو اس کو ہم پچاس سیسی دالیں گے یہ لنڈا ہے یہ ویسا ہی ہم اس پرے پم میں یہ ہم ڈالتا ہے اس سیسی یا سو سیسی لیکن ہم اس کو پچاس سیسی ڈالیں گے تاکہ یہ اٹھارہ لیٹر پانی والا پم ہے تاکہ اس کے ساتھ اور بھی دوائی میں لاتا ہے تو کو تھوڑا کم کر کے تاکہ محلول جو ہے اس کا توازن برقرار رہے تو یہ اس کو ہم اس میں پچاس سیسی ڈالیں گے یہ چالیس سیسی ڈالتا ہے لیکن ہم اس کو تیس سیسی ڈالیں گے تیس سیسی یہ چالیس ہے یہ تیس تو اس کو تیس سیسی ڈالیں گے یہ طاقت کی دوائی ہے اس کو ہم سو سیسی ڈالیں گے اس کو کم یا زیاد ہونے کی بات نہیں اس کو پورا ڈالیں گے اب یہ ختم ہو گیا ہے ہم نے اگلے اور پودوں پر اس پرے کیا تو اب یہ ختم ہو گیا جوسا بوتر ہم نے کھول دیا اور یہ سو سیسی ہم اس میں ڈالیں گے کہ دیکھو یہ پچاس سیسی کا پیمان آئے تو ایک پورا طرح ایک پوری طرح ایک اور یہ دو مکمل دو پیمانیں ڈالیں دیکھو ناظرین اس کو اچھی تاہلالیں پوری طرح محلول بنائیں دیکھو اس طرح سے ایک لکل سے ایک سٹک سے اس کو اس طرح بنائیں گے دو پیمانی دو پیمانی دو پیمانی دل دRead